ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا رہتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے کھانا بنا بنا کے اور ان کی مہمانداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا و فرمایا آج میں تمہارا مہمان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے گھر مہمان ہیں اس کی بیوی بے حد خوش ہوئی اور وقت لگا کر مہنت سے ہر اچھے چیز دیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی اس زبردست پر تکلف دعوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصے سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر سے نکلتے ہی آپ کے پیچھے بہت سے حشرات بچو اور بہت سے محلک حشرات بھی گھر سے باہر نکل گئے اور یہ عجیب و گریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطارات مشکلات اور آزمائش ہیں اور محلک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب تم محنت کر کے اس کی خدمت مدارت کرتی ہو جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر سے محبت کرتا ہے اس گھر سے بہتر اور کیا ہو کہ جو چھوٹے بڑے کے لیے کھلا رہے ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخششیں نازل ہوتی رہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں انہوں نے پوچھا کس انعام سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے میرے عزیزوں جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ بیلوس نہ ہو